بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت محزز گھرانے کا فرد ہے اور ان قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاہمت نہ ہوگی اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا پھر چالیس برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا وہ شخص عبدالوں میں سے تھا حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے حضور سیدنا غوثی اعظم نے فرمایا میں پچیس سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا میں لوگوں کو نہ جانتا تھا لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خیزر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا ان کے ساتھ میرا معایدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا میں اسی جگہ تین سال بیٹھ رہا سال میں ایک مرتبہ حضرت خیزر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ افتیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا ایک طویل مدت تک اپنا گلہ گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشکول رہا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشکتوں میں ڈالے رکھا ایک سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان ایک اسرہ کے پھر رات میں سویا تو رات بھر میں چالیس مرتبہ احتلام ہوا میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں دو سال تک قیام کیا حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شیخ خانے کو میسر نہیں تھی حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے انہی جبہ دے کر چلے جاتے اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا کانٹو پر لوٹا شور مچایا کرتا میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا لوگ مجھے اٹھا کر شفاہ خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا لوگ کفن لے آیا اور غصال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا میری حالت درست ہو گئی میں اٹھ کھڑا ہوا طریقت کی ان پر خطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پاسکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی حضور سید غوث عظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللائک کیسی ہے جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے کلک کو بہت سے اللائک سے ملوث پایا میں نے دریافت کیا یہ اللائک کیا ہیں جواب ملا یہ تمہارے ارادے تمہارے اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علاق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان اغیلاستوں سے نجات پا گیا حضور سیدنا غوثی اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توقل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں توقل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے میں حجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچا گیا یہاں پر موجود حجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فاطر کے دروازے پر لا دیا گیا فاطر کا دروازہ خالی تھا جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی یہاں مجھے ایک بہت بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا میرے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی گناہ اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی حضرت شیف ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث عظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کو عطا فرمایا سیدنا علی المرتضی نے یہ خرقہ خاجہ حسن بسری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی حضور سیدنا غوث عظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور آدات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں نمبر ایک جلال نمبر دو جمال اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے جلال اس کا کہہ رہے اور جمال اس کی رحمت ہے مشہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں انبیاء اکرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب امور عقل اور آدات و رسوم کے خلاف ہیں جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور تاری ہو جاتا ہے اللہ عزوجل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی کلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے اولیاء اللہ کے لئے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے آزاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانٹی کے اُبلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمتِ الٰہیہ کا انکشاف ہوتا تھا اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل تاری ہوتا ہے اور فضلِ خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے جب تک سالے کا اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا ذاتِ حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت دولت وسال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وسال کی خوشکبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوقِ الٰہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں یقین کے تین مرتبے ہیں علم الیقین، این الیقین، حق الیقین علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نمہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرات نامہ ہے پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ این الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے پھر سالک این الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سالک تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے کیونکہ ارشاد باری طالع ہے پس اللہ کی طرف دوڑو سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے نفس سے مراد نفسانی خواہش ہے اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت شھوڑ کر اگر دنیاوی لذات شہوات میں مشکول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بدن اور روح اگر نفس کو غزا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے اگر روح کو غزا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے نفس اللہ کی زید ہے اور اس کا دشمن ہے یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آگیا دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سید ناغوث عظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا اسائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر اسائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا اے دریائے بس رک جا آپ کا فرمانا تھا کہ دریائے کی تغیانی کم ہو گئی حضرت شیخ عبدالجبائی سے منقول ہے میری ملاقات حمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو چودہ اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا رات کا وقت تھا میرے پاس چار اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضور سیدنا عبدالقادر جلانی کو پکارا کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے چاروں اونٹ ماہ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یا غوثِ عظم مریدوں مریدوں کو خطرہ نہیں بہرِ غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوثِ عظم حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا ایک دن وہ عورت رفحاجت کے لئے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا اس عورت نے باعوازِ بلاند شیخ عبدالقادر جلانی کو مدد کے لئے پکارا آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھیکا وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضری نے محفل کے سامنے سارا ماجرہ بیان کر دیا بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوثِ عظم کے خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کے فاقہ سے تھا اور میلِ ایل و ایال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھامتے ہوئے فرمایا اے جونی بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عزوجل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا بعد ازا ہم حضور سیدنا غوثِ عظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجازِ مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انساری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوثِ عظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخان بچھوایا میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوثِ عظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لیاؤ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لاکر رکھ دیا آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر متعلق ہونے سے ہم حیران رہ گئے حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوثِ عظم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڈی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سید نغوثی آزم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے حامد تم انقریب بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھ ہوگے چنانچہ جب میں حیران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مساحب خاص مقرر کر دیا اور نازم اوقاف مقرر فرمایا حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علیہیتی بیمار ہو گئے حضور سید نغوثی آزم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ان کے نزدیک خجور کے دو درخت دیکھے جو چار سال سے خوشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دو رکان دماز ادا فرمائی کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے جھولی کو میری بھردو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سید نغوثی آزم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا جمعہ کا دن تھا اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرما اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے حجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا پھر لوگوں کا ایک جمعہ غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان حجوم حائل ہو گیا اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی عرض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے آپ اسے اپنے غلامی میں قبول فرما لیں میں اللہ عزو جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرگی کا گوشت کھا رہے تھے آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرگی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا ساخت مجاہدات میں مشغول ہے آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم لیا اللہ عزو جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرگی زندہ کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کو اللہ عزو جل کے جانب سے حکم ہوا کہ سات سو مردوں اور سات سو عورتوں کو واصل بلہ کریں آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دھڑائی تو مجمع میں سے سات سو مرد اور سات سو عورتیں علیدہ ہو گئی آپ نے ان پر نگاہے ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپ یادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں چور جو کہ ناکل لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا دیہاتی ہوں آپ کو بذریہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث عظم ہوں گے آپ نے اس کے دل کی بات کو بھامتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں چور نے جب آپ کی بات سنی فوراں قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خاص کار ہوا آپ کو اس کی حالت پر ترس آگیا آپ نے اللہ عزوجل کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو آپ نے اس چور کے جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جائیہ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانے کی خدمت میں موجود پایا اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ایک سیب اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا آپ نے اپنے دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں دو سیب آگئے آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکلایا اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوثیاظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا پھر آپ نے اپنی انگوشت شہادت میرے موں میں ڈالی اور فرمایا کہ اسی اچھی طرح چوسو چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جون جون آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی آمد ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اسی باق کی طرف آن نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی عبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزوجل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تک کچھ پکے ہوئے خوش بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار اور راہ حق کا متلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا دندان مبارک سے چبا کر خاجہ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجابات دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تائنات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت قلب پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے جب آپ کو ہوش آیا تو ساکی جام مارفت محفل سے اٹھ چکا تھا دل کابو سے باہر ہو گیا طبیعت پر جبر کر کے دامان صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہذا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر دیوانگی کے کیفیت تاری ہو چکی تھی اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جام مارفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیئے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لئے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ تائے کیا کرتے ہیں پھر عامل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لئے یہی راستہ اختیار کیا اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقعہ سمرکند اور بخارہ کے عظیم شان دار العلوم عالم گیر شوریت رکھتے تھے مشرق مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مال مال ہونے کے لئے ان دار العلوم کا رخ کیا کرتے تھے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے تحصیل علوم فنون کے لئے سمرکند بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جئے تھے اگرچہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی سخیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانہ نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان مہین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروع جا کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کی ہوں بارال بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندد سے واقف ضرور تھے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی بخارہ کے تمام علوہ فضلہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوان عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلمند دائے کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام دین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی 23 سے 24 برس کے عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چھوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھتا عشق کی آگ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی آپ جانے بے عراق روانہ ہوئے قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے ملاقات دین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضور سیدنا غوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی آپ حضور سیدنا غوث عظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا خیر فرمائی اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائ روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی روایت میں آتا ہے کہ قطب الاکتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زارو قطار رویا کرتے یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجمات نماز پڑھتے اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رکت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ عراق کی مسجد میں سے باج نماز پڑھ کر بار نکلے آپ کے مردین بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے گویا کہ خود بچوں میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے آپ آگے بڑھنے لگے اور مردین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی اب بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمائی ہیں نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں سب سے آکے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کرنے کیا یہ ہمیں ڈانٹے گے تو نہیں تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں یہ جو بابا ہے بہت اچھے ہیں ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج ملواتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنے آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر آپ اس فلان جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی آپ رحمت اللہ اللہ کے مشہور بزرگ بڑے سندار لوگ ہیں آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دے بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی دے دیتا ہوں آپ رحمت اللہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع سرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا پھر آپ رحمت اللہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس پیٹھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھون نے لگا آپ رحمت اللہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی وہ آدمی لگ بھگ ستر سال کا تھا اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنس ہوا گئے اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاک شکر ہے اس نے میری دعا سن لی آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے آپ رحمت اللہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آنگا وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا میرا کاروبار دن دن اٹھا ہوتا جا رہا تھا فاقو تک کی نوبت آگئی تھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی اس بڑھا پہ میں اللہ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے اس سے دعا کراؤ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا اس کی دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث عظم دستگیر رحمت اللہ کو نہیں جانتے میں کہا میں نہیں جانتا وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تم یہ پتہ نہیں کہ تم ان ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بدورگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں تم ادھر جاؤ ہماری کیا جورت کے آپ کے لئے دعا کرے آپ رحمت اللہ لائے جس کے لئے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں جلیبی کھماتی ابھی وہاں سے جانے والے تھے دوسرا بچہ آیا اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے جلیبی لاکر دی ہے مجھے بھی لاکر دیں آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لاکر دے دیتا ہوں یہ دیکھ کر مردین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لاکر دے دیتے ہیں آپ کیوں زہمت کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ان کا نہیں ٹال سکتا حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لئے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں تم لوگ اللہ باپ کی حمد کو نہیں سمجھ رہے پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے آپ رحمت اللہ ان کے لئے جلیبیاں لاتے رہے حتی کہ آخری بچے کیوں بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں آپ اخلاق کے بہت اندہ ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہوئے آپ رحمت اللہ مسکرائے بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اتمنان ملا اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا آپ نے موری دین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلتے ہیں وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے گلشن میں جا کے دیکھ نہ سہرہ میں جا کے دیکھ کیا شان ہے ولی کی یہ قرآن میں جا کے دیکھ چھٹ جائیں گی ابھی ابھی ظلمت کی آنڈھیاں غوصل ورا کا دل سے تو نعرہ لگا کے دیکھ کھل جائے گی ابھی ابھی دل کی کلی کلی اک بار غوث پاک کا نغمہ سنا کے دیکھ مل جائیں گے دونوں جہاں کی نعمتیں تجھے بھی غوصل ورا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ ہو جائے گی تجھے بھی زیارت حضور کی آنکھوں میں غوث پاک کا جلوہ بسا کے دیکھ اور تجھ پہ بھی ہوگی غوث پاک کی نظر کرم ضرور اس دل کو ظلف کار تو شہدہ بنا کے دیکھ